ایک دفعہ ہمیں گراؤنڈ میں نکلنے تھے سب کو پتا لگ جائے گا سب بڑی باتیں کر رہے تھے سب کو پتا لگ جائے گا کہ استقام ہے پاکستان پارٹی کے کتنے ورکر ہیں اور الیکشن میں ہماری کیا پوزیشن ہوگی انشاءاللہ اللہ کا نام ان کا علاقہ ان کو بتا کے ان کو ٹکٹیں دی جائیں تاکہ سب اپنا کام شروع کریں چینج بھی کر لیں مگر آپ کا نظریہ کبھی نہیں بدلتا آپ وہی انسان ہیں جو آپ پہلے تھے جنبی فیبری میں انشاءاللہ اللہ الیکشن ہو جائیں گے آپ کو پچھتے ہیں اور دیگریٹ بھی میرے خالق سے آج نیچے اسلام علیکم جی میں ہوں لہر شتیق ملیک اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پیلی ریشنل نیوز ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ 30 دقام میں پاکستان پارٹی کے مرکزی رہنما مراد راست موجود ان سے بات کرتے ہیں حضرت کیا دیکھ رہے ہیں آج جلسے میں بڑی عوام باہ رہی ہے دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم نے تو کہا تھا کہ ایک دفعہ ہمیں گراؤنڈ میں نکلنے دیں سب کو پتہ لگ جائے گا کیونکہ سب بڑی باتیں کر رہے تھے کہ آپ گراؤنڈ میں نہیں نکلے ورکرز کدھر رہے ہیں لیڈر سارے آگئے ہیں ورکرز نہیں ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلے پورے مہینے کے اندر سب کو پتہ لگ جائے گا استقام پاکستان پارٹی کے کتنے ورکر ہیں اور الیکشن میں ہماری کیا پوزیشن ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کے سامنے آ جائیں تو اسی طرح کے جلسے ہی باقی علاقوں میں کیا جائیں گے باقی شروع ہوگی سر اگلے ہفتے جمعہ کو ہم حافظہ باد میں ہیں اس کے بعد ہم نے پورا نو ڈیسمبر تک ایک پورا سکیجول ایشو کیا ہوا ہے جو کہ فارمل میڈیا کو بھی دیا ہوا ہے سب کو آپ کے سامنے سب چیزیں آ جائیں گے آپ تو ریجسٹریشن بھی ہو گئی ہے پارٹی کی سب سے بہلے تو مبارک بات آپ کو اور دوسرا یہ دیکھئے یہ بتائیے گا کہ آپ جس طرح سے الیکشن بھی قریب ہیں تو میمبرز کو کس طرح شروع کریں گے انشاءاللہ فیصلہ کریں گے اور انقریب کریں گے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ ہمیشہ پہلے یہ پرابلم ہوتی تھی کہ لاس منٹ پہ کینڈیڈیٹس کیے جاتے ہیں ہماری یہ کوشش ہے کہ جلدی جسے جلدی کینڈیڈیٹس کو ان کا نام ان کا علاقے ان کو بتا کے ان کو ٹکٹیں دی جائیں تاکہ سب اپنا کام شروع کریں اور جو بھی ہے ایڈ ڈی اینڈ اپ ڈی ملک کے لیے کوئی بہتری ہوتے ہیں الیکشن بھی ہوتے رہتے ہیں حکومتے بھی آتی رہتی جاتی رہتی ہیں ملک کے لیے کام کرنا ہے سب سے ضروری چیز ہے عوام کے لیے کام کرنا ہے پارٹی میں آپ چینج بھی کر لیں مگر آپ کا نظریہ کبھی نہیں بدلتا آپ وہی انسان ہیں جو آپ پہلے تھے پارٹی چینج کرنے سے کسی کا نظریہ نہیں بدلتا میں صرف یہ بتا دوں کہ جو ہمارا پہلے نظریہ تھا کہ ملک کے لیے کچھ کرنا ہے وہی نظریہ آ جائے انشاءاللہ تعالی عام آدمی کے لیے کچھ کرنا ہے اور اس ملک کے لیے الیکشن کب دیکھنے ہیں جنوری میں جنوری فیبری میں انشاءاللہ الیکشن ہو جائیں گے بلکل جی مراد راس نے بتایا کہ کس طرح سے وہ پارٹی میں مطارق ہے اور کس طرح پارٹی کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے اور اسی طرح کا دعوی کیا جا رہا ہے جو الیکشن ہے جو کمپین ہے ان کی وہ بہت پور انداز میں جاری ہے اور اسی طرح اور اسی انداز میں جل سے وہ کیے جائیں گے ابھی دکلے اتنا ہی مجید بھی آپ کو اپ ڈیٹس کرتے رہیں گے دیکھتے رہے یہ پاکستان ایوی ایڈیشن نیوز موسیقی